موسیقی 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 وائناٹ کی جنتہ سے پریانکہ کی ایموشنل اپیل کہا جب سب نے چھوڑا ساتھ تب آپ نے تھاما ہمارا ہاتھ بھائی کی تاریف میں بولی آسان نہیں ہے راحل گاندھی جیسا بننا موسیقی سینا کے کافلے پر کائرانہ حرکت کا سینا نے دیا جواب اخنور میں چپے آتنکیوں کو دھونڈ دھونڈ کر مارا اب تک تین دہشت غرد دھیر پورے علاقے میں تلاشی جاری اور پردان منتری نریندر موڈی اور شی جن پنگ کی ملاقات کا سرحد پر سیدھا اثر ڈیپ سانگ ڈیم چوک سے سینکو کی باپسی کا کام لگ بگ پورا لے سی پر ساجہ گشت کے لیے بھی تیار دونوں دیش وڑودرا میں پردان منتری نریندر موڈی نے سی ٹو نائنٹی فائیو سینی پریوہن ویمانگ کی فائنل اسیمبلنگ لائن کا اوڈگھارڈن کیا اور اس کے لیے سپین کے پی ایم پیڈرو سانچیز وشش طور پر بھارت آیا سپین کے سویلے میں ائر بس کمپنی سکسٹین سی ٹو نائنٹی فائیو ویمان بنا رہی ہے باقی کی چالیس ویمان میڈ ان انڈیا کے تحت وڑودرا میں تاٹا ائر کرافٹ کامپلیکس میں تاٹا کمپنی اور ائر بس مل کر بنائیں گے اور اس کے لیے دوزار اکیس میں قرار ہوا تھا نیجی کمپنی تاٹا پہلی کمپنی بن گئی ہے جو ائر بس کے ساتھ مل کر سین ویمان پر آ رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سمرد اور سشکت بھارت سے جڑا سپنا ساکار ہو رہا ہے جسے آج سے ٹھیک تین سال پہلے دیکھا گیا تھا اور اس دشاں میں ایک اور مہتوپون قدم آگے بڑھا دیا گیا ہے گجرات کے وڑودرا میں تاٹا ایڈوانس سسٹم لیمیٹڈ کی طرف سے بنائے گئے ائر کرافٹ کامپلیکس کا اُدھگھاتن ہوا جسے ائر بس سپین کے ساتھ ساجیداری میں بنایا گیا ہے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی اور سپین کے پردھان منتری پیڈرو سانچیز نے تاٹا ائر بس کی اسیمبلی یونٹ کا اُدھگھاتن کیا جہاں پر رکشک شتر میں آتم نربھر بھارت کی سوچ کو نئی اُدھان ملے گی اسیمبلی یونٹ پر دکھ رہا ائر کرافٹ کا ڈھانچہ آگے چل کر سی ٹو نائن فائیب ملٹری ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کی شکل اختیار کرے گا جو بھارت کے وائی سینہ کا اگلا باہو بلی ثابت ہوگا میرے میتر پیڈرو سانچیز جی کے اُنکی پہلی بھارت کی یاترہ ہے آج سے ہم بھارت اور سپین کی پارٹرشپ کو نئی دیشہ دے رہے ہیں ہم سی ٹو نائن فائیو ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کے پروڈکشن کی فیکٹری کا شبھارم کر رہے ہیں یہ فیکٹری بھارت سپین سمندھوں کو مجبوتی دینے کے ساتھ ہی اس موقع پر پردھان منتری نریندر موڈی نے ٹاٹا دگج اُدیوگپتی اور ٹاٹا سانس کے پور چیئرمن رتن ٹاٹا کو بھی یاد کیا ائر بس اور ٹاٹا کی پوری ٹیم کو بہت بہت شکامنائے دیتا ہوں کچھ سمائے پہلے ہی ہم نے دیش کے مہان سپوت رتن ٹاٹا جی کو کھویا ہے رتن ٹاٹا جی آج اگر ہمارے بیچ ہوتے تو شاید سربادی خوشی ان کو ملتی لیکن ان کی آتما جہاں بھی ہوگی وہ آج پرسندتہ کا انبھاؤ کرتے ہوں گے رتن ٹاٹا کے رہتے ہی ائر بس اور ٹاٹا سمہوں کے بیچ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے بھارت کی ایوییشن انڈسٹری میں آج سے ایک نئے یک کی شروعات ہو سکی ہے سی ٹو نائن فائو ائرکاپ کی ایک فیکٹری ایکو سیسٹیم نہیں اچھو رہا اس ویمان کو ٹاٹا ایڈوانس سسٹمز لیمٹیڈ یعنی اس کی رینج 1277 سے لے کر 4587 کلومیٹر ہے وہیں ائرکرافٹ کی فیول کپیسٹی 7650 لیٹر ہے اس پلین کو اڑان بھرنے کے لیے قریب 850 میٹر سے 900 میٹر لمبائی کی ہوای پٹی چاہیے وہیں سے اترنے کے لیے ماتر 420 میٹر کا رنوے ہی چاہیے ہوتا ہے اگر اڑانک شمطہ کی بات کریں تو یہ ویمان ایک انجن کے سہارے 13,533 فیٹ کی اونچائی تک اڑھ سکتا ہے وہیں دونوں انجن کے ساتھ یہ 30,000 فیٹ کی اونچائی تک اڑھ سکے گا اس ویمان میں ہتھیار لگانے کے لیے بھی وکلپ موجود ہیں اس ائرکرافٹ میں ہتھیار اور سیفٹی سسٹم کے لیے لگائے جا سکتے ہیں اور اس ویمان سے ایک ساتھ 71 سینیکوں کو لے جائے جا سکتا ہے اس کے لیے تاٹا نے ساجدھاری میں گجرات کے وڑودرہ میں فیٹری بنائی ہے بڑی بات یہ ہے کہ تاٹا بھارت کی پہلی ویمان بنانے والی نیجی کمپنی ہوگی اس کے پہلے ملٹری ویمانوں کو بنانے کا کام صرف ہندوستان ایرونالٹکس لیمٹیڈ یعنی ایچیل کرتی آئی ہے بیورو ڈپورٹ وڑودرہ میں ایک نئے ادھیای کی شروعات ہوئی پی ایم مودی نے بھی اسے کتنی بڑی اپلبدی بتایا کیونکہ اس پروجیکٹ سے نہ کیول رکشہ نرمان میں بھارت کی ودیشی نرورتہ کم ہوگی ساتھی لوگوں کو خوب روزگار ملیں گے دو ہزاریکس میں ٹاٹا اور ایئر بس کے پیچھ ہوئے قرار کے تحت بھارتی وائیو سینہ کے لیے ویپٹی سکس سی ٹو نائن فائیب ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافت بنایا جائیں گے پہلا ویمان سپین میں بن کر پچھلے ستمبر میں ہی بھارت پہنچ چکا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ اور تتکالین وائیو سینہ پرمکھ نے اسے ریسیو کیا تھا پندرہ اور ویمان سپین میں تیار ہوں گے لیکن باقی بچے چالیس ویمانوں کا نرمان بھارت کی دھرتی پر وڈوترہ میں ہوگا دو سال پہلے اکتوبر میں ہی مہینے میں اس فیکٹری کا نرمان شروع ہوا آج اکتوبر مہینے میں ہی یہ فیکٹری اب ایئر کراپ کے پروڈکشن کے لیے تیار ہے میرا ہمیشہ سے یہ فوکس رہا ہے کہ پلاننگ اور ایگزیکشن میں اناوشت دیری نہ ہوگا اس پروڈکٹ کے لیے بھارتی انجینئروں کو سپین میں ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ وڈوترہ میں بننے والے ان اتیادھنک ویمانوں کو کامیابی سے تیار کر سکیں ذرا سوچئے اس ٹریننگ کا بھارت کو کتنا فائدہ ہوگا اس پروڈکٹ سے چاہے کی چھے سو لگوں کو پرتیکش روپ سے اور قریب تین ہزار لوگوں کو اب پرتیکش طور پر روزگار ملے گا اس کے ساتھ ہی دیش میں رکشہ نرمان ادھیوک کو بھی بڑی طاقت ملے گی پہلے پلین کا جو انبیلنگ جو ہوگا یہ بڑی بات ہے ہم میکن انڈیا کی بات کرتے ہیں اس کا یہ ایک بہت اہم ادھارن یاد دلادن کی اس سال 2022 میں پردھان منتری نریندر مودی نے اس کامپلیکس کی نیو رکھی تھی اور اب یہ واسطوکتہ کا روپ لے چکا ہے وڈوترہ سے اس اتہاسک پریوچنا کی شروعات نہ کیول بھارت کی رکشہ شکتی کو بڑھائیگی بلکہ ہمیں ویدیشی آیات پر نربھرتہ سے بھی مکتی دلائے گی پرجیش دوشی وڈوترہ آج تک بھارت اور سپین کے پردھان منتریوں کی بیچ وڈوترہ میں ون ٹو ون باتچیت بھی ہوئی دونوں نیتاؤں نے بھارت اور سپین کے سمبندھوں کو ایک نئی اوشائی پر لے جانے کی بات کہی ساتھی شانتی اور لوگتندر میں وشواس وکت کرتے ہوئے ایک دوشے کی مدد کے ساتھ آگے بڑھنے کا سنکل پہ بھی لیا سپین کے پی ایم کا یہ دورہ کتنا وشیش تھا اور اس سے بھوشی میں دونوں دیشوں کے رشتوں پر کیا سکاراتمک اثر ہونے والا ہے یہ وڈوترہ سے آج تک سم وادہ تا بریجیش دوشی کی وشیش ریپورٹ میں دیکھئے بارت اور سپین کے پردان منتری کا وڈوترہ دورہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور دونوں پردان منتریوں نے جو ہے یہاں پہ دوی پکشی باتچیت کی یہ جو اکشان تھی ایک اتیاسی کشان ورودرہ اور گجرات کے اتیاس کے لیے پھر ایک بار ایک راشتہ دیاکش گجرات کے دورے پر آیا تھے جہاں پہ دوی پکشی باتچیت ہوئی جس کے اندر شانتی اور لوگ تنتر کو مجبود کی بات کی گئی دونوں نیتاؤں نے جو ہیں کافی بڑی بات کی ہے بھارت کی اور سے شانتی اور لوگ تنتر میں جو بھروسہ دکھایا گیا وہی چیز سپین کے پتنے منتر نے بھی کہی جیو پولٹیکل جو ہے وہ کافی مہتو بھارت کا اور سپین کا بڑھ رہا ہے ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دونوں دیشوں کی میتری ایک نئے آئیام پر پہنچے اس نیشہ میں دونوں نیتاؤں بات کرنے کو تیار تھے اور وہی باتچیت یہاں پہ ہوئی delegation لیول پہ بھی باتچیت ہوئی ہے اس کی فلسکتی کیا دیکھنے کو ملے گی آنے والے دینوں میں یہ رشتے کتنے مجبوط ہوں گے اور کس طرح سے جو نیویش ہے سپین کا بھارت میں بڑھے گا یا پھر بھارت میں سے جو ہے سپین میں نیویش بڑھے گا اس پہ سب کی نگاہی رہے گی پر آج کا دن وڑوترا اور گجرات کے ساتھ دیش کے لئے ایک بہردی مہت وہ پور رہا کیونکہ سپین کے پریزان منطری جو تھے وہ یہاں پہ آئے تھے اور ساتھ ہی یہاں پہ دوئی پکشی اب آچھیت ہوئی جس میں دونوں دیشوں کے سبندوں کو نئی اونچائے پر لے جانے کا پریاس کیا گیا وڑوترا سے کیمروین جمین ویاس کے ساتھ برجش دوشی آج تک پی ایم موڈی اور سپین کے پی ایم بچی سے سکیچ لی اس سے بات چیت کی ان کے ساتھ سپین کے پی ایم بھی اپنی کار سے نیچے اتر گا بچی کے پاس پہنچے دونوں دیشوں کے پی ایم کو دیکھ کر ان سے مل کر بچی بہت خوش نظر آئی وڑا پردان نرندر موڈی آج وڑوترا تھے جب ان کا کافلہ جا رہا تھا تب وہ ایک بچی سے ملے ان کے ساتھ سپین کے وڑا پردان بھی ملے ہمارے ساتھ وہی بات کرنے کے لیے کیا نام ہے آپ کا اور آج وڑا پردان ملے آپ کو آپ نے کیا گفٹ دیا اور کیسا محسوس کر رہے ہیں میرا نام دیا گوزائے میں نے نرندر موڈی جی کو اور پیٹرو سر کو پورٹریٹ ان کا پورٹریٹ بنا کے سکیچ کر کے دیا تھا تو انہوں نے نیچے آکے مجھ سے لیا تو بہت خوشی ہوئی کیا بات چیت ہوئی دونوں سے بڑا پردان نے کیا کہا انہوں نے میرا نام پوچھا میں کہا سے پھر کیسی ہوں اور ہاتھ میلایا تھینکیو بولا پھر پیچھے پیچھے پیٹرو سر بھی اترے تو نرندر موڈی جی نے میرا انٹرودکشن ان سے کروایا انہوں نے بھی ڈروئن کے لیے تھینکیو بولا کتنے منٹ تک کی بات ہوئی تھی آپ کی اور کیا محسوس کر رہے آپ ان سے بات ہوئی ایک دو تین منٹ جتنے بات ہوئی تھی پھر بہت خوشی ہوئی ان سے بات کر گیا اور خاص کیا کہا موڈی جن آپ نے جب ان کو پکچر دیا اپنے پوٹریٹ دیا تو ان کا رییکشن کیا تھا اور کس پرکار سے آپ کو دھنیوات کیا وہ بہت خوش تھے انہوں نے پہلے اپنے پاس مانگوائی تھی پھر انہوں نے سکیچ دیکھ کے وہ نیچے اترے اور پھر انہوں نے آسی رویت دیا ملنے کا موقع آپ کو مل پائے گا میں نے سوچا تھا کہ ان سے ملو گی اور چار دن کا مجھے سمجھ لگا تھا بنانے دونوں کا ساتھ میں آپ نے پوٹریٹ بنایا تھا کس پرکار سے آپ یہ جو کر رہے تھے کتنے دنوں سے کہاں سے پریڈنا ملی آپ کو کسی نے بتایا تھا یہ بنانے کے لئے نہیں میں نے ایسے ہی نیوز دیکھی کہ موڈی جی وہ آ رہے تو میں نے سوچا ان کو سکیچ گفٹ کرتے ہو تو ہاں ان کے دونوں کے الگ الگ پوٹریٹ بنایا تھا بلکل وڑا پردھان جب بھی کہیں پہ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بچوں سے ملتے ہیں یا پھر ان کے فین سے ملتے ہیں تب وڑودرا میں اس پہ چینے جو ان کے پوٹریٹ بنایا تھے ان کو دنیوات کیا اور ان سے مل کے کافی خوشی ہوئی ہے دیکھو جائے پاتھک وڑودرا آج تک تہواروں کے سیزن میں گجرات کی ریلوے سٹیشنز پر بھیڑ بہت بڑھ گئی دوسرے راجیوں کے لوگ دیوالی اور چھٹ منانی کے لیے اپنے گھر جا رہے ہیں سورت کے ادھنا ریلوے سٹیشن پر تو یاتریوں کے اتنی زبردست بھیڑے کی پلیٹفارم تک پر پہنچنے کے لیے بھی کافی محنت کرنی پڑ رہی تہواروں کا سیزن آتے ہی ریلوے سٹیشنوں پر مسافروں کا ہوجو مومل پڑا ان دنوں ریلوے سٹیشن مسافروں سے کھچا کھچ بھرے ہیں یہ تصویریں شورت کے ادھنا ریلوے سٹیشن کی ہے دیوالی اور چھٹ پر منانے کے لیے لوگ بڑی سنکھیا میں اپنے ہوم تاؤن کا روک کر رہے ہیں ریلوے سٹیشنوں پر دن رات کچھ ایسا ہی نجارہ دکھ رہا ہے ہر کوئی اپنے گھر پہنچنے کو بے تاو ہے تیہواروں کے اس سیزن میں ٹکٹ پانا آسان نہیں ہوتا وہ لوگ خود کو خوش نصیب سمجھ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں کنفرم ٹکٹ لیکن ایسے مسافروں کی سنکھیا بھی بہت ہے جو انریجب ٹکٹ لے کر دھر جانا چاہتے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورت کے ادھنا ریلوے سٹیشن پر کس قدر یاتریوں کا حجوم ہے ریلوے سٹیشن کے باہر والی سڑک پر بھی لوگوں کی لمبی لمبی کتاریں ہیں ہم اس وقت موجود ہے سورت کے ادھنا ریلوے سٹیشن پر تصویروں کے جریعے آپ کو دکھانے کوشش کریں یہ لمبی کتار یہاں پر جو نورٹھ انڈیا کو جانے والی ٹرین ہے اس کے جو یاتری ہے وہ یہاں پر لمبی کتار ہے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ جو روڈ ہے یہاں پر واہنوں کی آواجائی کو بھی بند کر دیا گیا ہے کیونکہ بھیڑ اتنی زیادہ ہے اگر سوڑک پر واہنوں کی آواجائی ہوگی تو لوگوں کو یہاں سے ٹرین پر بیٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور تصویروں کی جریعے ہم دیکھیں گے آپ بہت ہی لمبی کتار ہے یہ مین روڈ ہے ریلوے شیشن کے باہر کی تصویر ہے پلیٹ فارم کی حالت کیا ہوگی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ لمبا روڈ قریبا کہیں گے 101 کلومیٹر سے زیادہ کی لائن یہاں پر ٹرین میں بیٹھنے والے یاتریوں کی لگی ہے UP اور بیہار سمیت کئی راجیوں سے کاروبار کے لیے لوگ صورت آتے ہیں اور تیہاروں کے موقع پر انہیں اپنے گھر پہنچنے کے لیے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریلوے شیشن پر بھی 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 کی چین کا وقت ہوگا تو ان کو ٹرین تک پہنچایا جائے گا سہی ٹرین تک پہنچا جائے گا سہی برد پہ بٹھا جائے گا اور سہی گنت بستان تک سرکشت اور شانتی پوروک پہنچا جائے سورت میں لوگ پلیٹ فارم اور ریلوے سٹیشن کے باہر انتجار کر رہی ہیں بھیل کو نیانتری کرنے کے لیے پولیس کو بھی مشکت کرنی پر رہی ہے اس بار الگ یہ کیا ہے کہ ہماری ٹرین جو بھی چلیں گی ہولیڈی سویشل سٹل رہی ہیں یہ سب ہماری ٹرین س اس پہ دیوالی اور چھٹ جیسے تیوہار لوگ اپنے گھر پریوار کے ساتھ منانا چاہتے ہیں وں بھویے ڈرون شو آئیو جن بھی کیا گیا اس دوران پورا مندر پریسر رنگ برنگ روشنی سے سرابور رہوٹا دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں پر پہنچے بھویے بھویے دیسی رنگ میں شامل ہوئے اتصاف میں ہر انسان دیوالی کے رنگ میں رنگہ نظر آیا اس دیوالی کے اتصاف میں بھارتی پارمپرک پریدھان سے لے کر بھارتی زائقوں کا تلقہ لگا بھارتی کھانوں کے سٹال لگے ادھک سنکھیا میں لوگ پہنچ رہے ہیں اور بھارتی زائقوں کا لطف اٹھا رہے ہیں دیوالی کے جشن کی یہ تصویریں لنڈن کی ہیں جہاں بھارتی مول کے لوگوں کے لیے دیوالی کے موقع پر خاص کارکرم کا آیوجن کیا گیا دیش بھر میں دیوالی تو بڑے ہی دھوم دھام سے منائی ہی چاہتی ہے لیکن ساتھ سمندر پار لنڈن میں جس انداز میں دیپاوالی کا اتصاف منائی گیا اس کے رنگ دیکھتے ہی بن رہے ہیں ہر طرف رنگہ رنگ کارکرم کا آیوجن کیا گیا ہے ہر سال لنڈن کے میر سادک خان لنڈن کے ٹرافلگر سکوائر میں وارشک دیپاوالی اتصاف کا آیوجن کرواتے ہیں جس میں بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں شامل ہوتے ہیں اس بیچ سانسکرتک کارکرموں کے دورا لوگوں نے منموحک نرت کا لفت اٹھایا اور گربے پر لوگ جم کر تھرکے وہیں دیوالی اتصاف میں بھارتی جائے کے کا تڑکہ بھی لگا لنڈن کے ٹرافلگر سکوائر پر بھارتی خانوں کے سٹال پر بھیڑ امر پڑی اس مہتصف کا سبھی کو پڑی بے سبری سے انتظار رہتا ہے چاہے وہ بریٹین کے لوگ ہو یا پھر بھارتے کے لوگ دور دور سے لوگ اس اتصف میں شامل ہونے کے لئے پہنچتے ہیں دوسرے دیشوں کے لوگ بھی بڑی تعداد میں اس مہتصف میں شامل ہوتے ہیں اور اس اتصف کے ذریعے بھارتی سنسکرتی پرمپرا اور خان پان سے پرچت ہوتے ہیں آج تک اجرات میں آج کے لئے بس اتنا ہی آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک موسیقی